اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب فیاملی کیسے ہیں آپ سب بہن بھائی امید کرتا ہوں آپ سب بہن بھائی ٹھک ٹھاک ہوں گی الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم بھی بالکل ٹھیک ہے اور ہماری دعا ہے ہمارے دیکھنے والے بہن بھائی جہاں بھی رہیں ہمیشہ خوش اور ہستے مسکراتے رہیں اور تمام پریشانیوں سے دکھوں سے دور رہیں آمین اسی نیک سی پیار اسی دعا کے ساتھ آج کا ویلوگ شروع کرتے ہیں تو ابھی دن کا ٹائم ہے تقریباً ساڑھے دس کا گیارہ ہونے والی ہے تو موسم ہمارا آج بھی ماشاء اللہ سے بہت اچھا بنا ہوا ہے کوئی زیادہ گرمی نہیں ہے ہوا چلی ہوئی ہے دھوپ تیز نکلی ہوئی ہے لیکن ہوا بھی چلی ہوئی ہے تو ایک ہمارے لئے پریشانی بن گئی ہے کہ پچھلے دو تین دن سے امی جو انا کہہ رہی ہے کہ مطلب کہ چھوٹے پشاب میں بھی رکاوٹ ہو رہی ہے اس کے بعد اس کا جو پیٹ ہے وہ پھل آتا ہے تو ہم نے سوچا کہ امی کو لے جاتا ہوں ہاسپیٹل ابھی جو انا اس کا چیک اپ کہہ راتا ہوں کیونکہ آج کل بہت زیادہ خطرناک بیماریاں آ چکی ہیں کوئی پتہ نہیں رکھتا میں نے کہا کہ اس میں جو انا سستی بالکل بھی نہیں کرنی آپ تیاری کریں میں آپ کو جو انا ہاسپیٹل لے کے جاتا ہوں وہاں پہ جو انا آپ کا چیک اپ کہہ راتا ہوں مشینیں جو ہوتی ہیں وہ لگتی ہیں تو وہ بتا دیتے ہیں تو امی نے ابھی تیاری کہہ لیے تو ابھی ہاسپیٹل چلتے ہیں آپ سب بہن بھائیوں نے دعا کرنی ہے کہ کوئی بہری بیماری نہ ہو اللہ معاف کرے اللہ نہ کرے جیسے جو ہنا پتھری اور اس طرح بہت سی گندی گندی بیماریاں آئے ہوئے ہیں اللہ معاف کرے تو بس اللہ کرے کوئی چھوٹی موٹی جو ہنا ایسے وہ جو وعی بادی ہوتی ہے یا اس طرح کا کوئی ہو تو امی اللہ کرے کہ جلد سے جلد بہتر ہو جائے تو آپ سب بہن بھائیوں نے دعا کرنی ہے تو ابھی ہم جو ہاسپیٹل جا رہے ہیں تو انشاءاللہ پھر جو ہنا ساتھ میں میری بہن کا گھر ہے سیما بازی کا بستی ملوک ہے نا جس جو ہنا ڈاکٹر کے پاس جانا ہے وہ لیڈیز ہے تو بستی ملوک میں وہ مشہور ہے تو اس کے پاس جانا ہے پھر بستی ملوک کے قریب ہی میری بہن کا گھر ہے تو وہاں پہ بھی چلے جائیں گے ہمیں کہتی ہے کہ میں بچوں کو ملوں گی تو اس کے بعد ہم واپس آئیں گے تو انشاءاللہ آپ سب بہن بھائیوں سے بھی شیئر کریں گے تو آپ سب بہن بھائیوں نے ویڈیو مکمل دیکھنی ہے دیکھیں یہ بھنڈیوں کے پودے اتنے بھرے بھرے ہو گئے ہیں ان کے اوپر بھنڈی نظر نہیں آتی یہ پودے میں نیچے سے دکھا رہا ہوں اوپر تک یہ دیکھیں صرف لاست میں ایک بھنڈی لگی ہوئی ہے وہ چھوٹی سے بلکل لیکن یہ پھول بہت پیار ہے بہت پیار ہے اندر سے اس کا جو ہے نا وہ کیا ہے گلابی ساکلہ رہے بہت پیارا پھول ہے تو ادھر جناب فیصل بھائی سوئے ہوئے ہیں اسلام علیکم کیا ہے فیصل بھائی فیصل بھائی کو ابھی وہ کیا کہتے ہیں ادھوالورہ جو ہوتا ہے نا دہی کے ساتھ جو بناتے ہیں دہی کو جو ہے نا پتلا کہتے ہیں بھو والا فیصل بھائی نے پی آئے پہلے عام کھائے ہیں ماشاءاللہ خوش پیٹھا ہوئے ہیں پنکھا چالر ہے فیصل بھائی کا چلے ہیں فیصل بھائی آپ سو جائیں سو جائیں سو جائیں سو جائیں سو جائیں پھر ہم آ جائیں گے ابھی کچھ دیر میں تو ابھی ہمارے گھر کا کام رک گیا ہے دیکھے بادل ابھی بھی بنے ہوئے ہیں تو مستری نے آنا تھا لیکن مٹیریا ابھی پورا نہیں ہے تو مستری نہیں آرہے تو میں نے یہ میرے قزن ہے میں نے کہا کہ آپ کو جو مزدوری ہوگی وہ دھونگا ان کو صاف کریں کیونکہ میں ہسپیٹل جا رہا ہوں یہ سیمٹ جو ہے نا چپک گئی کوئی بات نہیں یہ ویسے بھی دوبارہ ہوگا کلہ یہ سیمٹ ہے نا ہاں یہ سیمٹ ساری کو اتاہ دیں آپ نے اس کو صاف کر دینا ہے بلکل بیک سائد سے بھی اور فران سائد سے بھی اور یہ جو سب چوکٹے ہیں نا ان کو صاف کرنا ہے ٹھیک ہے ہاں دیکھیں ابھی دادا جی بھی آ گئے ہیں اسلام علیکم دادا جی علیکم خلا کام ale تو امی نے تیاری کال ہے آپ کیا اچھیں کہ ہم ٹھلا صرف چلی کوئی کائی کوئی نہ مار کیا آپ کوئی تھے 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 یہ دیکھیں کہ اس نے عام صبح کھایا ہے میں نے بھی کھایا اس کو بھی دیا ہے تو کہتے ہیں میں نے کہا نہیں کھایا تو اب پھر چلتے ہیں دادا جی آپ دعا کرنا کہ امی کو کوئی جوہنا اللہ نہ کرے کوئی خطرناک کسی قسم کی کوئی بیماری ہو تو بس جوہنا اللہ کرے ایسی جوہنا ٹیسٹ ہو اور کوئی چھوٹی موٹی جوہنا دوائیوں سے بہتر ہو جائے آپ دعا کریں چلیں ٹھیک ہے آئیں ہمیں پھر چلتے ہیں ہمیں ابھی آ گئی ہیں یہ کیا سمان لیا ہوا ہے ابھی ہمارے مہمان آ گئے تھے شاہزیب اور شاہزیب کے دادا ابو تو ان کو بہتا لوگیارا پلایا ہے ہم ان کی طرف جا رہے ہیں اور یہ ہماری طرف آگئے ہیں یہ کہتا ہے کہ میں بوا کے گھا جا رہا ہوں چلو ٹھیک ہے ہم آپ کی امی کی گھا آپ کے گھا جا رہے ہیں تو دیکھیں پاشا اللہ سے موسم بھی تھنڈا ہے اور جانا آگے ایک باغ آنے والا ہے بہت ہی خوبصورت جگہ ہے وہ ہمیں آپ سر بین بھائیوں پر دکھاؤں گا ابھی باغ سٹارٹ ہو جائے گا تو یہ دیکھیں ٹیو بے لگی ہوئی ہے بہت ہی یہ پیاری جگہ ہے اور تھنڈی تھنڈی جگہ ہے یہاں پہ گھر میں نہیں لگتی تنہی کہ ابھی باغ سٹارٹ ہونے والا ہے یہ ترکہ باغ سٹارٹ ہو چکے ہیں دونہ درکھ سٹارٹ کی دونہ درکھ باغ آگے نڈ میں automatically کروں گا تو ایتہ بچوں کے لئے جانا ایتہ سے ہمیں کالے لینے間 کیلے ٹھیک ہے نامی جی ہے صحیح پہتا سے کیلے لے رہے ہیں تو ابھی ہم آ چکے ہیں سیما باجی کے گھائے تو یہ دکھیں ٹریکٹریں ساری کھری ہوئی ہیں تین ٹریکٹریں کھری ہوئی ہیں ادھر سے آنا اب وہ فرانٹ پہ پہلے کمرا تھا سیما باجی کا اب جو انا اس سائٹ پہ کمر ہے بیسے پہلی سائٹ پہ بھی ہے لیکن اس سائٹ پہ ہے یہ دکھیں سب لوگ سوئے ہوئے تھے اور علیزہ کو دیکھیں پیٹر اس کے موں میں ہے اور اسے نیند ہے ابھی سوئیے ساجد بھائی چلیں پھر اسے نہیں اٹھا سونے دو دیکھیں جی میری پیاری سی بھانجی زنیارہ اسے پتہ لگ گیا ہے کہ مامو آگیا ہے ہیلو ہیلو اسے باہر نکالو دیکھیں امی نے اب زنیارہ کو اٹھا لیا ہے ہیلو ٹھیک ہو جی سلام کر مامو کو سلام کرو کہتی ہے کہ یہ پتہ نہیں ابھی نیند سے اٹھیا ہے نا ابھی کیلے کھائے گی ہے نا ہیلو دیکھیں علیزہ نے تیاری کر لیا ہے علیزہ ویسے ہمارے ساتھ جائے گی گھائے تو سیما باجی نے بھی تیاری کی ہے سیما باجی امی کے ساتھ ہسپیٹل جائے گی ہے ان کا چیک اپ کروانے کے لیے پھر ہم واپس علیزہ کے گھائے آئیں گے سیما باجی کو پہنچائیں گے پھر ہم واپس جائیں گے ہمیں چلے سیما باجی ابھی آئے یہ نا وہاں چلتے ہیں یہ ساتھ میں سکول ہے یہ ہسپیٹل ہے تو ہم جائے پہنچائیں ہسپیٹل ہم چکے گھائیں 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 ہم چکے گھائیں